اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب جی آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے اسپیرہ گس فرن ویسے تو فرن کی بہت سی اقسام ہوتی ہیں لیکن آج ہم اسپیرہ گس فرن پر بات کریں گے اس کی کیر وغیرہ کیسے کرنی ہے اور اس کو سیٹ کے ذریعے ہم کس طرح سے کرو کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرا چینل سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو نیا آئے اس کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچائے تو یہ ہے فرن کی وائن والی ورائٹی اس پہ اس طرح سے بہت ہی ٹائنی ٹائنی سے فلارز آتے ہیں بہت خوبصورت سے اور بعد میں اس کے اوپر بیریز بن جاتی ہیں یہاں پہ میرا دوسرا پلانٹ ہے جس پہ بیریز بن چکی ہیں یہ دیکھیں ابھی کوئی کوئی فلار بھی ہے اس کے اوپر اور اس کے اوپر بیریز بن چکی ہیں اور کئی بیریز جو ہیں یہ ریڈ کلر میں بھی منتقل ہو چکی ہیں یہ دیکھیں یہ والی اس طرح سے اس کنڈیشن میں آ جاتے ہیں اور یہ ایک طرح سے بیج بلکل ریڈی ہے تو انہی بیریز کو جب یہ ریڈ ہو جائیں تو آپ اتار کے ان کو چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ کس طرح سے ہم نے اس کا بیج حاصل کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے بلکل ریڈ پکی ہوئی اس کی جو سیڈ پورڈ ہے یہ دیکھیں تو اس طرح سے اس کے اندر سے ایک بلیک کلر کا سیڈ نکلتا ہے یہ والا اس کو ہم نے گروہ کرنا ہے تو قریباً ایک مہینہ لیتا ہے تو اس کے اندر سے سپرابٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے میں آپ کو شکرواتی ہوں جو میں نے کچھ دن پہلے اتار کے جو ریڈ ہو رہے تھے اس طرح سے کہ میں دیکھوں گروہ ہوتے ہیں کہ نہیں تو میں نے اس والے پورٹ میں لگائے تھے اس میں میں نے کولیس اور اسپیراکس کے ساتھ سنگونیم بھی لگایا ہوا ہے تو یہ دیکھیں اس سائٹ پہ میں نے یہ دو تین بیج گروہ کیا تھے یہ دیکھیں آپ دیکھ پکتے ہیں یہ والے جو پلانٹ ہے یہ سیڈ کے ذریعے گروہ ہوئے ہیں یہ دیکھیں بلکل چھوٹے چھوٹے سے بیبی پلانٹس ہیں ابھی تو اس طرح اس کو ہم بہت آسانی کے ساتھ گروہ کر سکتے ہیں سیڈ کے ذریعے تو یہ سارے کے سارے اس کے سیڈز ہیں یہ میں نے ہارویسٹ کیے ہیں تو انہی کو میں آج گروہ کروں گی یہ دیکھئے اس طرح سے ان کو چاہیں تو آپ کور کے اندر سے اتار لیں جو اس طرح کے وائٹ کلر میں ہوں گے یہ ضروری نہیں کہ گروہ کریں لیکن جو بلکل پک چکے ہیں اور بلیک کلر میں چینج ہو چکا ہے جن کا سیڈ وہ آسانی سے گروہ ہو جائیں گے یہ دیکھئے تو آپ پلانٹ کے اوپر پکنے دیں ان بیریز کو جب اچھی طرح سے پک جائیں تو پھر آپ ان کو ہارویسٹ کر کے یا بعض وقت نیچے خود ہی گر جاتی ہیں اور سیلف سیڈلن کے ذریعے بھی یہ گروہ ہو جاتا ہے اس طرح یہ سارے کے سارے بلیک بیج نکال لینے ہیں اور ان کو پھر ہم نے گروہ کرنا ہے اور یہ دیکھئے کسی کسی بیریز میں جو زیادہ ہیلدی تھی اس کے اندر سے دو سیڈ بھی نکل رہے ہیں تین یہ دیکھیں اس ایک بیری کے اندر سے تین سیڈ نکلے ہیں اور اس کے اندر سے دیکھتے ہیں کتنے نکلتے ہیں یہ دیکھئے اس کے اندر سے دو نکلے ہیں تو انہی کو ہم نے گروہ کر دینا ہے تو اس طرح سے یہ جب ہم اپنے پلانٹ کو اچھی فوڈ دیتے ہیں میں نے اپنے پلانٹ جو ہیں یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پلاسٹک پورٹس میں لگا ہوں کیونکہ جب گملوں میں لگے ہوئے پلانٹس ہوتے ہیں تو کوئی گملہ ایسا نہیں ہوتا میرے پاس جو اسپیراگس فرن کے وجہ سے ٹوٹا نہ ہو کیونکہ اس کے نیچے ٹیوبرز بنتے ہیں جو مٹی کے پورٹس ہوتے ہیں ان کو ختم کر دیتے ہیں اس کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں بعض وقت تین ٹکڑے بھی ہو جاتے ہیں چلیں بس اتنے کافی ہیں ان کو ہم گروہ کریں گے تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک مٹی کا پورٹ جس میں اس کی سیڈلنگ کروں گی کیونکہ اس میں پانی مینٹین کرنا آسان ہوتا ہے تو اس طرح سے ان سیڈز کو ہم نے تھوڑے تھوڑے گیپ پر سپرنکل کر دینا ہے اور اس کے اوپر چاہیں تو آپ اور مٹی ڈال دیں چاہیں تو آپ انھی سیڈز کو اس طرح سے تھوڑا مٹی کے اندر دبا دیں تو اسپیرگس فرن ایک ماہ ڈیڑھ ماہ کے اندر اندر اپنی گروہ سٹارٹ کر لیتا ہے جو سیڈز ہوتے ہیں وہ جرمی نیشن سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنی تو اس طرح سے سارے سیڈز مٹی کے اندر کر کے اس کا بیلنس کر دیں اور اس کو ہم پانی دے دیں گے اور شیڈ میں رکھیں گے کیونکہ یہ پلانٹ ہے ہی شیڈ کا لیکن اگر آپ اس پلانٹ کو تھوڑی دھوب میں رکھتے ہیں تو بھی سروائیو کر جاتا ہے لیکن شدید گرمی کے موسم میں یہ براون ہونا شروع ہو جاتا ہے سارے سارے اس کے لیوز جہاں وہ جل جاتے ہیں اور ویسے بھی جو اس کی نئی برانچز نکلتی ہیں جب وہ اولڈ ہو جاتی ہیں تو اس طرح سے وہ خوشک ہو کے خودی پلانٹ سے الاغ ہو جاتی ہیں تو بس پلانٹ کی صفائیہ اپنے سوکے ہوئے لیوز کو سب کو نکال دینا ہے اور میں نے اس پلانٹ کو دیکھئے پلاسٹک پورٹ میں لگایا ہوا ہے یہ توڑ نہیں سکا یہ تقریباً دو سے تین سال ہو گئے اس میں لگے ہوئے اور اگر میں لگاتی اس کو مٹی کے پورٹ میں تو یہ کپ کا پورٹ ٹوٹ چکا ہوگت ہوتا اور اسپیرگلز کو آپ اگر کسی بوٹلز وغیرہ میں گروہ کرتے ہیں ہنگنگ باسکٹس میں گروہ کرتے ہیں تو بھی یہ بلانٹ بہت ہی اچھی طرح سے گروہ ہوتا ہے اور کافی ہیلڈی ہوتا ہے یہ دیکھیں چھوٹی سی آدھی بوٹل ہے کوک والی تو اس کے اندر میں نے اس کو گروہ کیا تھا لیکن ٹیوبرز دیکھیں اس کے کتنے زیادہ باہر نکلے ہوئے ہیں یہ دیکھئے تو یہ ایک ٹپ سمجھ لیں میری طرف سے کہ آپ جب بھی اسپیرگلز کو لگائیں پلاسٹک پورٹ میں لگائیں کیونکہ کلے پورٹ جو ہیں یہ بلانٹ توڑ دیتا ہے اور باقی بہت زیادہ اس کی کیر وغیرہ نہیں کرنے پڑتی بس آپ نے لگا کے چھوڑ دیا تو اس میں آپ ریگلر بیسز پر تھوڑا پانی ڈالتے رہیں بس اس کی مٹی نم رہے اور جب اس طرح سے اس کے جو ٹیوبرز ہیں یہ بہت زیادہ ہو جائیں تو اس کو آپ روٹ بول کو نکالیں اور کسی بھی چوری جاکو کے مدد سے سینٹر سے اس کی پارٹیشن کر لیں ایک پلانٹ کو دو پورٹس میں لگا لیں اور اگر زیادہ ہیلڈی اور بڑا پلانٹ ہے تو اس کو آپ چار پورشن میں بھی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اس پر آلڈری ویڈیو بنا کے میں ڈال چکی ہوں کافی پہلے تو اگر آپ چاہے تو میرے چینل پر جاکے دیکھ سکتے ہیں اور اسپیراگس فرن کسی بھی طرح کی مٹی میں لگ جاتا ہے لیکن بہت زیادہ چکنی مٹی کو آوائیڈ کیجئے کیونکہ اس میں پلانٹ اپنی روٹ بھی پھیلانے سکتا اور اگر اوور وارٹنگ ہو جائے تو پھر اس کے ٹیوبرز جو ہیں یہ گل بھی سکتے ہیں اور میں ان پلانٹ کو لیکوڈ فٹیلائزر ڈالتی ہوں اور بیسے کوئی بھی فٹیلائزر میں اس میں نہیں ڈالتی کیونکہ ان میں جگہ بھی نہیں بنتی جب پلانٹ کو میں ڈیوائیڈ کرتی ہوں تب اچھی مٹی بنا کے ڈیوائیڈ کر لیتی ہوں اس میں کارڈنگ کمپوسٹ اور بہلوالی مٹی ساتھ میں گارڈن سوائل ہوتی ہے تو بس انہی تین چیزوں کے کمبینیشن میں میں اس کو گروہ کر دیتی ہوں تو جب اس طرح سے بہت ساری بیریز لگ کے ریڈ کلر میں آتی ہیں تو بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے یہ پلانٹ تو اکے جی اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ہیپی گارڈنگ اللہ حافظ